پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کو شہریوں نے خوش آئین قرار دے دیا شہری کہتے ہیں کہ پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی مہنگائی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگی مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ناہور سے وائس نیوز کے چیف ریپورٹر آزم باجو سے جی آزم باجو بتائیے گا کہ شہری پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں کے مطالق سے کیا کہتے ہیں آج بلکل اگر پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یکم دسمبر کو شہریوں کو بہت زیادہ امید تھی کہ وفاقی حکومت پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو رلیف فرام کرے گی لیکن اس وقت عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا لیکن رات کے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں واضح کمی کی گئی ہے شہری اس کمی کو کیسے دیکھتے ہیں ان سے بھی معلوم کرتے ہیں اچھا سر وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رات کی کمی کی گئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ جو وفاقی حکومت ہے جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے یہ تو ایک بہت اچھا اقدام ہے جی جو انہوں نے پیٹرولی مسنوات کو کم کی ہے اس سے گریب آدمی کو ایک جو نہیں وہ ریلیف ملے گا اور گورنمنٹ سے یہی جو اپیل کی جاتی ہے ہماری طرف سے کہ عالمی منڈی میں ابھی بھی اگر پیٹرولی مسنوات کو دیکھا جائے تو قدرے قیمتیں کم ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں مزید جو انہوں نے اس میں کمی کی جائے تاکہ گریب آدمی کو اچھا پیکیج اور ریلیف مل سکے پیٹرول کی مد میں دیفنیلی اگر پیٹرول آپ کا سستہ ہوگا دیزل سستہ ہوگا تو اس سے آپ کی مہنگائی میں بھی بہت زیادہ کمی آئے گی جسے عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ ہماری اس جو ہے نا بات کو اپنے ایوان پر ضرور جو ہے وہ گور کرے گی تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رات کے پیٹرولی مسنوات کی جو قیمتیں کام ہوئی ہیں اگرہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں چودہ رپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اور جو نئی قیمت سامنے آئی ہے پیٹرول کی وہ دو سو اٹھ سٹھ پہ اکابن پیسے ہے اسی طرح اگر ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل کی فی لیٹر کمی جو ہے وہ تیرہ رپے کی گئی ہے اور اس کی نئی قیمت دو سو ستتر پہ پینتیس پیسے جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو اس طرح شہریوں کے جانب سے پیٹرولی مسنوات کی کم ہونے والی جو قیمتیں ہیں ان کا جو ہے بڑے پرتباق طریقے سے استقبال کیا گیا ہے اور خیر مقدم جو ہے اسے کہا گیا ہے جی